مدینہ والے کو میرا سلام کہنا دھر پر کھڑے ہو کر ناموں کی لسٹ نکال کر پڑھ رہے ہوتے ہیں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو خود بخود ایسے کاموں کو نیکی سمجھ کر انجام دیتے ہیں کوئی ان سے کہے نہ کہے تب بھی وہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر کھڑے ہو کر ان کی طرف سے بھی سلام فلانے کی طرف سے بھی سلام مہچانے کا کام شروع کر دیتے ہیں اور آج کل سوشل میڈیا پر ایسے کاموں کی تشہیر بہت آسان ہو گئی ہے اور فوراں ہی مدین منورہ میں پہنچ کر میں قبر پر حاضر ہو چکا ہوں اور آپ سب کا سلام بھی پیش کر چکا ہوں اور واتسپ پر فوراں ہی اسے شیئر بھی کر دیا جاتا ہے یہ سلام پہنچانے کا طریقہ حضرین نیا ہے اور خیر القرون میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کیونکہ کسی بھی جگہ سے ہر ایک مسلمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا اللہ تعالیٰ نے بہت آسان اور ممکن بنا دیا ہے اور سلام کو پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص فرشنوں کا احتمام کیا ہوا ہے جو اس عظیم اور مبارک کام کو انجام دیتے رہتے ہیں لہذا جب اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوق اس کام کے لیے خاص طور پر منتخب ہے اور وہ بھولتے بھی نہیں ہیں اور انہیں کسی ایسے کوئی سواری کی بھی ضرورت نہیں ہوتی جو کہ راستے میں خراب ہونے کا جس کا اندیشہ ہو جبکہ دوسری جانب انسان بھول چوک سے بھی بھرا پڑا ہے اور یہ بھی نہیں پتا کہ یہ انسان پہنچ بھی پائے گا یا نہیں اس کی سواری اسے مدینہ مرورہ تک پہنچا بھی سکتی ہے یا نہیں ایسی صورت میں جبکہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کے مکلف کردہ فرشتے آپ کی خدمت میں موجود رہیں اور جب بھی آپ درود و سلام پڑھیں اسے محفوظ طریقے سے نبی اکرم پر صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کر دیں اور دوسری طرف انسان جس کا کوئی بھروسہ نہیں کہ اسے یاد بھی رہتا ہے یا نہیں وہ پہنچ بھی پائے گا یا نہیں تو ایسی صورت میں آپ کسے چنیں گے اپنے اس عظیم کام کے لیے یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ میں فرشتوں کو ہی چنوں گا کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو زمین میں گھومتے رہتے ہیں اور وہ میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں سنن نسائی نے اسے روایت کیا ہے اور حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھروں کو قبر مت بناو اور میری قبر کو میرا گاہ نہ بناو اور مجھ پر درود پھیجا کرو کیونکہ تم جہاں بھی ہو تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے ابو دعود فرشتے انسانوں سے زیادہ طاقتور پورا اعتماد مخلوق ہیں لہذا دین میں نئے کاموں سے بچنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت سے درود و سلام پڑھتے رہنا چاہیے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اخوکم فللہ محمد عقل جدہ مملکت سعودی عرب